اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرالی آپ دیکھ رہے جی ہمارا پروگرام گوڈ بارننگ سیف سٹی کیسے جی آپ سب لوگ کیسے جا رہے ہیں آپ کا رمضان آج ما شاء اللہ سے سترمہ روزہ ہے اور موسم بھی چونکہ خوشگوار ہے رمضان بھی اچھا چل رہا ہے مجھے لگ رہے کہ اس دور رمضان کا اتنا خاص آپ کو احساس نہیں ہوا آپ کو خاص فیلنگ نہیں ہوئی آپ کو روزہ رکھتے ہیں معمول کے مطابق دن گزر جاتا ہے قضرت مہربان ہے اور کچھ نہ کچھ دن کے بعد موسم بھی خوشگوار ہو جاتا ہے اچھا آج ایک حدیث میں کوٹ کروں گی پروگرام کے سٹارٹ میں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جی روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹی بات کرتا ہے یعنی کہ جھوٹی بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی کہ روزہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا کھانا پینا چھوڑ دیا روزہ میں خود کا بھی اتصاب کریں ہم جو چھوٹی چھوٹی معمولی بات ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بات پہ نہیں ہوتی چھوٹی سے بات پہ جھوٹ بول دیا چھوٹی سی بات پہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے دیا فریب دے دیا تو یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں سے بچنے کا نام ہی روزہ ہے تو ان سب چیزوں کو بھی آپ فوکس کیا کریں اپنے روٹین کا حصہ بنائیں کہ ایک چھوٹی سی بات بھی ہے کیا ہوا کیا فرق پڑتا ہے میں نے جھوٹ بول دیا لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے اور اس کی اتنی سخت پکڑ ہے اور اللہ کے گھر میں بلکل اس شخص کے روزے کو قبول نہیں کیا جائے گا جو اپنی ذات کی اور ان سب چیزوں کو بھی ختم نہ کرے تو جی کوشش کیا کریں ان سب چیزوں پر عمل کریں اب چلے گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبارات سے تو پہلی خبر جیسے کہ پروگرام کے سٹارٹ میں بات ہو رہی تھی روزے کی حوالے سے کچھ موسم کے حوالے سے تو شہر میں بارش کے بعد چندی ہواوں کا راج ہے جی رات میں بھی آپ نے دیکھا کہ لہور میں شہر لہور میں بارش ہوتی رہی صبح سہری کے ٹائم بھی کچھ ایریاز میں بارش ہو رہی تھی تو بارش کے بعد موسم اچھا خوشگوار ہو گیا ہے آپ صبح جب آفیس کے لیے نکلے ہوں گے ابھی اپنے آفیس میں بیٹھے ہوں گے جو لوگ گھر میں بھی ہیں سکول بھی جا رہے ہیں تو موسم آج کافی ٹھنڈا ہے باردوں کا راج ہے اور اکتیس مارش تک آپ کو بارشیں ملتی رہیں گی تو موسم اچھا رہے گا آپ کا یہ والا اشرا بھی آپ کا اچھا گزر جائے گا اس کے بعد پھر ایک اشرا بچے گا اور اس میں دیکھتے ہیں کیسا موسم ہوگا لیکن قدرت مہربان ہے تو کوشش کریں زیادہ زیادہ روزے رکھیں عبادات کریں اور جتنا آپ میکسیمم یہاں پہ اس رمضان میں میکسیمم عبادت کر کے حاصل کر سکتے ہیں سواب وہ حاصل کر دیجئے کم دن رہ گئے ہیں اور وقت کم ہے کوشش کریں کہ میکسیمم اللہ کی راہ میں عبادت کریں خیرات کریں صدقہ کریں ان سارے چیزوں کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں اور جتنا آپ possible ہے کم سے کم بھی آپ اگر دے سکتے ہیں دیں جتنا آپ کے لئے possible ہے آسانی سے possible ہے کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے جتنا آپ اللہ کی راہ میں آسانی سے دے سکتے ہیں اتنا دیجئے اور موسم کو بھی انجوائے کریں اس کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کی چیز سو یونٹ سے کم بجلی والے گھرانوں کو مفت سولر سسٹم دیا جائے گا یہ وزیرالہ پنجاب کی طانب سے یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کی طانب سے اعلان کیا گیا ہے اور یہ بڑا ہی زبردست ایک پروجیکٹ ہے کہ ظاہرہ بجلی کی قیمتیں ایک نائک طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہیں اور اس حوالے سے جن لوگوں کے سو یونٹ سے کم بل تھے اور مسلسل ان کے سو یونٹ سے کم بل رہ رہے ہیں اور ان کی جو بجلی کا ایکسپینس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ان کو سولر سسٹم پر شفٹ کر دیا جائے گا ان کو مفت سولر سسٹم دیا جائے گا پچاس ہزار گھر ہیں جن کو سولر پینل پر شفٹ کر دیا جائے گا ایک بڑی اچھی خبر ہے اور اس سے کافی لوگ کو فائدہ بھی ہوگا اور ویسے بھی سولر ایک اچھا ایشیٹیو ہے اور آپ بھی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو سولر کی جانب جائیے اور میرا خیال ہے آنے والے وقت کی ضرورت بھی ہے ویسے بھی ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی دن بہ دن ترقی کرتی ہے تو جہاں پہ ایسی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے اس کو ڈاپ کریں اور اس کو استعمال کریں اور سولر کی جانب جائیں الحمدلللہ ہمارا ملک تو وہ ملک ہے جہاں پہ سال میں چاروں موسم آپ کو انجوائے کرنے کو ملتے ہیں اور سورج بھی ہوتا ہے اور سورج کے ایک بات ہے کتنے فائدے ہیں اسی طرح سے سولر بھی ایک بہت بڑی نیمت ہے ہمارے لیے تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور جن لوگوں کو یہ فائدہ مل رہے ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے وہ بھی اس چیز سے فائدہ ہو چھائیں آگے چلیں گے بات کریں جی سیف سٹیز آثورٹی کی جانب سے کہ سیف سٹیز کا ایک بڑا زبردست دپارٹمنٹ ہے جی لاؤس اینڈ فاؤنڈ سیل اس کے تحت کل ایک گمشدہ بچی کو اس کے والدین سے ملوا دیا اور ایک بڑی زبردست یہ خبر نولکھا کا ایریا ہے جی یہاں پہ ریلوے روڈ کی قریب ایک بچی گم ہو گئی تھی اور اس کے پیرنٹ سے بان فائف پہ اطلاع دی اسی طرح سے شادرہ سے ایک بچی کی ملنے کی اطلاع محصول ہوئی جو پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا لاؤس اینڈ فاؤنڈ سیل ہے اس نے ان دونوں کالز کا موازنہ کیا ان کا ڈیڈا کلیک کیا اور چیک کیا کہ جی وہ ہی بچی ہے جو گمی ہے اور سیم بچی کسی دوسرے ایریا سے ملی ہے دونوں کالز کو کمپیر کرنے کے بعد بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا اور اب تک لاؤس اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ جو سیف سٹیز آثورٹی کا ہے وہ مور دن فائف تھاؤزن گمشدہ فراد کو ان کے ورسہ سے ملوا چکا ہے اور اس حوالے سے آپ کو ایک نمبر بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے آس پاس دیکھیں کہیں کوئی ہے خدا نہ خاصتا آپ کے آس پاس کوئی بچہ کہیں کھو گیا ہے یہ کوئی بزرگ کہیں کھو گیا ہے یا آپ کو کوئی گمشدہ فرد کہیں ملا ہے آپ کو پرسن ملا ہے کوئی بچہ ملا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بچے کھو گیا ہے تو ہمیں فوری طور پر بان فائف پہ اطلاع دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک نمبر بھی ہے لاؤس اینڈ فاؤنڈ دیپارٹمنٹ کا وہ نمبر بھی آپ کو بتاتی چلوں اور وہ وٹس اپ نمبر اس پہ آپ اطلاع بھی دے سکتے ہیں اس پہ بچے کی تصویر بھی 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 بھیج سکتے ہیں ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو ہمارے دیپارٹمنٹ کے لیے آسانی ہو کہ وہ بچے کو ڈھونڈ کے اس کے پیرنٹس کے حوالے کر سکے نمبر ہے 0316777 4167 I repeat 0316777 4167 اچھے کام کیا کیجئے اور یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں جو کسی کے لیے بہت بڑا ظاہر ہے اگر کسی کا بچہ اس کو مل جاتا ہے تو اس کو زندگی کی خوشیہ آپ دیتے ہیں شاید میرے لیے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہ ہوگا وہ ایک کیفیت یہ لگ ہوتی ہے جب لوگوں کی ہمیں کال آتی ہے اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں واپس مل گیا بات کریں گے جی پنجاب سیف سریس آثورٹی کی چوبیس کھنٹے کی کالکردگی ریپورٹ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں ہم بتائیں آپ کو پتا چلے کہ جو ہمارے آدارے ہیں وہ آپ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں تو کل چوبیس کھنٹے میں قریباً آٹھ ہزار کالز پنجاب بھر سے ہمیں موصول ہوئیں یعنی لہور سمیت پنجاب بھر سے ہمیں قریباً آٹھ ہزار کالز موصول ہوئیں جن میں ایک بڑی تعداد غیر ضروری کالز کی تھی ستاون ہزار ایک سو چپن کالز ایسی تھیں جو غیر ضروری تھی اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مور دن ففٹی پسند کال ایسی ہیں جو ہمیں غیر ضروری موصول ہو رہی ہیں اور وہی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتانے سے باز نہیں آئیں گے خدا رہا آپ بھی باز آجئے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 151 ایمرجنسی ہیلپ لائن اسپیشلی اسپیشلی اپنے بچوں کو اس حوالے سے اگاہ کریں ان کو بتائیں کہ اس نمبر کو آپ نے صرف ضرورت میں استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے خدا خاصہ آپ کو ٹریفک سے کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو ریسکیو کی ہیلپ چاہیے فائی بریگیٹ کی ہیلپ چاہیے آپ کو کوئی مدد چاہیے تب ہی صرف آپ نے 151 کو استعمال کرنا ہے غیر ضروری کالز نہیں کرنی اسی کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں آپ کو کہ ٹوٹل جو ایمرجنس مطلب جو ہمارے پاس انویسٹیگیشن آفیسر آتے ہیں جن کو ہم کیسیز دکھاتے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے فیر کے اندراز آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کے ہمراہ یہاں پہ پنجاب سیو سریز آتھاریٹی کے الیکٹونک ڈیٹا انیلیس سینٹر آ سکتے ہیں اور اپنے ایوڈنس کے حوالے سے ہمارے کیامراز کا پلی بیک دیکھ سکتے ہیں تو کل چوبیس گھنٹے میں 22 کیسیز جو ہے پولیس کو دکھائے گئے بائیس کیسیز میں مدد فراہم کی گئی اسی کے ساتھ جو ہمارے ورشوال پٹولنگ افسران 24 گھنٹے شہر لاہور کی مونیٹرنگ کرتے ہیں اور ہر قسم کی مشکوک سرگرمیوں کی پر نظر رکھتے ہیں تو کل 24 گھنٹے میں تقریبا 9 89 یعنی around 1000 کے قریب مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی اسی کے ساتھ جس پر گمشدہ بچی اس کے والدین کے حوالے کی بچی کے ساتھ کل دو گمشدہ گاڑیاں گم ہو گئی تھی وہ بھی ان کے مالکان کے حوالے کی گئی تو 9000 کے قریب ایسی گاڑیاں بھی ایسی وحیکل بھی ہم حفظ کے لیے پنجاب پولیس اور پنجاب سیپ سیٹیز آتھورٹی کی جو ومن سیفٹی ایپ ہے اس نے کل چھے خواتین کو مدد بھی فراہم کی تو ابھی تک آپ نے انسٹال لنی کی ومن سیفٹی ایپ تو بھی کسی جیز کا انتظار ہے فوری طور پہ ومن سیفٹی ایپ کرتی اور اس پہ بری ڈیٹیل پہ بات کی گئے کس طرح سے ہم ٹرافک کروانی کو برقرار رکھیں کس طرح سے ہم خلاف ورزی کو ختم کریں اس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی کے جو کیمرas ہیں کیمرas کو انسٹال کیا جائے یو کبی سے ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا ہوشیار ہو جائیے اور خلاف ورزی کو کم کریں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم پر چال لیتے ہیں آپ خلاف ورزی کر گئے تو ہو سکتا ہے کہ کسی پرسن کی حادثے کا سبب بن جائے کسی جان چلی جائے اور بعد میں ساری عمر کا آپ کو پشتاو ہو کہ کاش میں ایسا نہ کرتا اس ٹائم پر میں غلط ڈیسیجن نہ لیتا تو اس کاش کو زندگی میں آنے نہ دیجئے ٹریفک کی قوانین پر عمل کریں اور ایک سمودھ ٹریفک کو برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں آگے بات کریں پھر ایک بڑا مسئلہ بخار ہوتا ہے جان لیوہ بھی ثابت ہو جاتا ہے اس سوالے سے آپ مکمل احتیاط کرنی ہے گھر میں کوشش کرنی ہے کہ صاف پانی کسی جگہ پر نہ موجود ہو کسی برطن میں کسی جگہ پر بھی ٹینکی میں اکثر گھروں میں یہ ہوتا پانی بھر دیتے پانی فل کر دیتے اس کو بعد استعمال کر دیتے لیکن آپ کوشش کرنی ہے اس موسم میں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ساپ پانی کسی جگہ بھی بھر نہیں رکھنا اس کو فوری طور پر خالی کرنا ہے احتیاط ہے جو پڑھ ہے اس حوالے سے اچھے کل بڑا ہی انفارشنیٹ قسم کا انسیڈنٹ ہوا جو شیئر کروں گی میں کہ جو فضائد سے ان کو امداد بھیجی جاتی ہے تو 18 فلسطینی اس امداد کو لینے میں شہید ہو گیا چب واقعہ یہ ہوا کہ 12 جب ظاہرہ اوپر سے ظاہرہ چھلانگ لگائی سمندر میں اور سمندر میں چھلانگ لگانے کی ورہ سے جان کی بازی ہائر گیر اس کے علاوہ مزید چھے تھے جو اسی طرح کے سانہے میں جن کی ڈیتھ ہوگی تو کل ٹوٹل 18 فلسطینی فضائد سے گرنے والی امداد جو کہ ظاہرہ ہے تو میری ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے جو انصاف کے ادارے ہیں خدارہ اس مسئلے کا حل نکال لیے اور جو معصوم لوگوں کی جان جاری ہے بچوں کی جان جاری ہے سلسلے کو ختم ہو جانا چاہیے اور ہم اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے جب تک مسئلے کا حل نہ نکلے اب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد بات کریں کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے آپ نینجی ہمارے ساتھ لیٹس تک بریک 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 انیسی ہم قلو بریک ہی اور کیا کے علامات ہے اس تضافیت کی اور کی بریک سو س پر السلام علیکم سر والیکم سلام جی کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر ہے آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر صاحب مجھے بتائیے کہا کہ یہ جو ایک سیٹی یعنی میدی کے جو تضابیت ہے اس کی وجوہات کیا ہے بڑی آپ نے ماشاء اللہ شروع میں جو باتیں کی ہیں بہتی اچھی اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھے کہ سیف سٹی جو ہے ایک ہولیسٹک پیٹرن کے اوپر کام کر رہا ہے اور جو ہمارے نہ صرف crime prevention اور surveillance اور جو ہمارے باقی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی غزہ کی بات آپ نے کی غزہ میں جو problems آ رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے جو وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں جو زخمی ہو رہے ہیں غزائی کلت کا جو شکار ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ضرور آواز بلند کرنی چاہیے اور اس کے لیے جیسے دیکھیں نا اس کے لیے قرارداد بھی منظور ہو گئی اور پھر بھی اسرائیل نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ بڑی خطرناک چورتہ آلہ ہے اور بڑی تشویشناک چورتہ آلہ ہے کہ اس کے لیے مسلمان مالک تو اپنی جو کوئی ایون دیکھیں غیر مسلم بھی دیکھیں تو یہ انسانی حقوق کی بامالی ہے انسانی حقوق سب سے پہلے ہیں بلکہ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں ہمیں کرنے کی تو جیسے آپ نے ذکر کیا روزوں میں جو آپ دیکھتی ہیں کہ زیادہ تر مسائل جو ہیں ہمارے میرے دیکھے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کھانے پینے کی کچھ ٹائمنگز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جب افتاری کرتے ہیں اس وقت بعد ایسی چیزیں ہم استعمال کر لیتے ہیں اووریٹنگ بھی کرتے ہیں تلی ہوئی اشیاء ہیں جو بازار سے مل جاتی ہیں اور اس میں جو کوالیٹی بھی ہے وہ بھی کوئی اتنی نہیں ہوتی اور مسالہ جات زیادہ ہیں تیل میں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ جو گھی وہ بناتے ہیں آئل کرتے ہیں کافی دنوں کا وہ باز دفعہ وہ پراپر نہیں ہوتا تو اس سے ظاہر ہے مسائل جو ہیں نا میرے دیکھے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل جو آج کل کے دنوں میں تو بہت زیادہ رشت ہو جاتے ہیں میرے دیکھے مسائل جو ہیں کافی زیادہ ہیں اس میں تضابیت سب سے بڑا مسئلہ ہے اچھا تضابیت کا دیکھیں کئی چیزیں اس کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں خالی میدہ جب ہوتا ہے تو اس وقت کی میدے کی سیکریشن جو ہیں وہ تو چل رہی ہوتی ہیں نکل رہی ہے ایچ سی ایل بن رہا ہوتا ہے تو وہ ایچ سی ایل جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے میدے کو ظاہر ہے میدے میں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ میدے کی جو انٹرنل لائننگ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں گیسٹک میوکوزا تو وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے دوسری یہ ہے کہ ایچ سی ایل کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تیسری یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا آپ کہلیں کہ جو میدہ کی ایمٹنگ جوتی ہے وہ بھی سلو باز اف ہو جاتی ہے جو ایمٹنگ سلو ہوتی ہے تو جو کانٹنٹس جو ہیں ایون گزائی آپ میدے میں جو بھی لیتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک میدے میں سٹے کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وہ ریفلیکس ہوتی ہے ریفلیکس ہم کہتے ہیں کہ جو گیسٹک سکریشنز ہیں وہ چاہے وہ گیسٹک کانٹنٹس ہوں چاہے ایچ سی ایل ہو یا باقی چیز ہوتی ہیں وہ ایسو فگرس میں آتی ہیں خوراک کی نالی جو ہوتی ہے اس میں آ جاتی ہیں نارملی جو ہوتا ہے نا خوراک کی نالی کے نیچے اور میدے کے درمیان میں ایک سفنگٹر ہوتا ہے اور وہ سفنگٹر یہ کام کرتا ہے کہ وہ جو گیسٹک کانٹنٹس ہیں گیسٹک سکریشنز ہیں وہ اوپر نہیں آنے دیتا تو کئی قسم کی وجوہات جیسے کھانا زیادہ کھالی ہے آور ایٹنگ کر لی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ میدہ کنٹرول نہیں کر سکتا سفنگٹر جو ہے وہ اس کی جو ہے نا موٹیلیٹی پراپر نہیں ہوتی اتنا ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہمارا پیٹ خالی تھا اس کے بعد ایک دم سے ہم نے اس کو اتنا کچھ دے دیا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ فوری طور پر ہم نے کر دیکھا پانی بھی پی رہے ہیں مشروبات بھی فوری استعمال کر لیتے ہیں وہ گوڑے بھی لے رہے ہوتے ہیں وہ ساری سموسے پر گوڑے کٹھے جب ہو جاتے ہیں نا سارا سلسلہ تو وہ بڑی تکلیف سے صورتحال ہوتی ہے اس میں اگر ہم اپنا کنٹرول کر لینا تھوڑا سسٹم کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ جس طرح پولیس کا نظم و ضبط ہے اسی طرح اپنے 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 بھی ڈسپلن بنائے روضہ ہے ہی ڈسپلن ہے اگر ہم نے ڈسپلن کے ساتھ اپنا نہیں کیا روضہ نہیں رکھا ڈسپلن کے ساتھ تو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہے سر ویسے اگر روزن ہم وہی بات کہ ڈسپلن کے تھروں ہر کام کریں تو ہم اپنا ویڈ بھی کم کر سکتے ہیں ہم اپنی لائف کو بڑا بہتر کر سکتے ہیں ہم اٹھا بیمار ہو جاتے ہیں یہ جو اسلام ہے یہ ایک مکمل ذائبتہ ہی آتا ہے اور اس میں ڈسپلن کا بہت مقصد ہے اس کا رول ہے اس کا رول ہے تو آپ دیکھیں نماز کا ایک ٹائم ہے صبح افتاری سہری افتاری ایک خاص ٹائمنگز میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ان اوقات میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی صحت کو کس طریقے سے ٹھیک رکھنا ہے تو تضابیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے روزوں میں لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے کہ ہم احتیاطی تضابیر جو ہے وہ ان کا کریں اور پانی کا استعمال جو ہے وہ روزہ کھولیں پانی کے ساتھ کھولیں سادہ سے پانی کے ساتھ اچھا مطلب روزہ کھولی ایک خجور لے لی اس کے بعد پانی بہت زیادہ لے سکتے ہیں یا پھر سلو تھوڑا 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 پانی لینا ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ زیادہ پانی لے جائیں گے تو اس میں پروبلم ایک اور ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو ایچ سی ایل جو ریکوائیڈ ہوتا ہے نا فوڈ ڈائجیشن میں وہ بھی ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے اچھا تو جیسے جو بھی ہم کھائیں گے اس کے لیے ایچ سی ایل کی مقدار کچھ ہونی چاہیے جو کہ اس کو ڈائجیسٹ کرے شہی تو وہ جب کم ہو جائے گا تو آپ کا وہ جو انڈائجیشن ہو جائے گی جو ہم کہتے ہیں کھٹے دکار آ رہے ہیں بد ادمی ہو رہے ہیں برپنگ ہو رہی ہیں یہ چیزیں بڑی زوری ہیں اور وہ ایک بڑا ہی کرٹیکل ٹائم ہے جس میں آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ کھانا ہے مطلب افتاری کے ٹائم آپ جو چیزیں لے رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کی مقدار کم لیں مقدار کم کر لیں سمپل سی بات ہے وائل کر لیں تعلیم کی چیزوں کو بہت زیادہ نہ لیں زیادہ نہ لیں ہم نے کنٹرول کرنا ہے نفس پہ کنٹرول وائشات پہ کنٹرول اپنے ذائقے پہ کنٹرول یہ جب آپ کر لیں گے کنٹرول تو آپ بڑے اچھے طریقے سے روزہ بھی گزار سکیں گے اور اپنی صحت بھی ٹھیک آپ کی رہے گی اور آپ عبادت کر سکیں گے یہ سب سے بڑی بات ہے روزے کی افتاری کے بعد عشاء کی نماز ترابی اور ساری چیزیں ہیں اور اگر آپ اوور ہیٹنگ کی ہوئی ہے اب نامن فل ہے ادھر تک نیک تک کھایا ہوئے سارا کچھ تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کے لوجیکلی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ اپنے میدے کے ساتھ ہم کیا زیادتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روزوں میں سلیپ ہیبرز جو ہیں وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں آسر میں اسی کی طرف آ رہی تھی کہ اس کا بھی افیکٹ پڑتا ہے اس کے بھی ڈیٹیل سے بتائیے اس کا دیکھیں جی سلیپ ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہے کم از کم ہماری ایج میں چھے آٹھ گھنٹے کی نیند جو ہے وہ بڑی ضروری ہے بالکل جب آپ پراپر نیند لیتے ہیں تو سلیپ ہائیجین کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ دورنگ سلیپ آپ کے گروتھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں دورنگ سلیپ جو ہے وہ آپ کے انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں جو ہیپی ہارمونز ہیں وہ نکلتے ہیں وہ باڈی کی گروتھ میٹابولیزم اور انسلین کے لیے اوپر بڑا افیکٹ اس کا ہوتا ہے ہماری ڈیابیٹیز کو جو ہے شگر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو سلیپ کے ہارمونز ہیں وہ بڑے افیکٹیو ہوتے ہیں تو اگر سلیپ ڈسٹرب ہوگی ایک تو ہوتا ہے ٹائم ہے سکس ایٹ آرز کا ٹائم ہے وہ آپ پر اپر لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے اوپر ایٹنگ کی ہوگی تو نید بھی ٹھیک نہیں آتی وہ بار بار آنکھ ہوتی ہے بار بار آنکھ ہوتی ہے اور آپ کو خواب بھی سنا ہے کہ غلط قسم کی آنے شروع ہو جاتے ہیں جب زیادہ میدہ بھرا ہونا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی ضروری ہے اچھا تو قولیٹی سے کیا مطلب قولیٹی یہ ہوتی ہے کہ خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں ڈیپ سلیپ آتی ہے اور خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں سپرفیشل سلیپ ہوتی ہے اچھا دیپ سلیپ زیادہ دینی ہوتی دیپ جا کے پھر سپرفیشل میں ہوتی ہے ریم نون ریم ہم اس کو کہتے ہیں اچھا مطلب دیپ کا ڈیوریشن بہت لمبا نہیں ہوتا بہت لمبا نہیں ہوتا جب ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو وہ سلیپ پریلیسز کی شکل ایک ہو جاتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر سپرفیشل میں آ جاتے ہیں دونوں پیٹرن جو ہے نا خاص اس کی وہ ہے ٹائمینگ ٹائمینگ اتنے ٹائم میں یہ رہنا چاہیے اتنے ٹائم میں یہ رہنا چاہیے تو وہ پھر ایک قوالیٹی آف سلیپ بنتی ہے اچھا یہ ملکے دونوں ایک قوالیٹی بنتی ہیں دونوں ملکے بنتے ہیں ہونے کے بھی آداب اس کو فالو کر رہے ہیں ایسے یہ ہمسائیوں کے بڑے حکوق ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہم ساری رات جاتے ہیں اور اب میوزک اور اس طرح کچھ بھی ساؤڈ یا ڈسٹربنس اور گپ شپ تو ہمسائی بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا ساری چیزیں لنک کر رہی ہیں اسلام سے بھی کہیں اسلام سے بلکل کریں بات یہ ہے کہ سوتے وقت ظاہر ہے اگر ایک ہی کمرے میں دوسرے لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لائٹس آن کرنا یا موبائل کو دیکھنا اس کی بھی ساؤنز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک حقوق جو ہیں بلکل ہم ان کو انسانی حقوق بلکل وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں دوسروں کے بلکل یہ ان کا حق ہے کہ وہ نارمل سلیپ سویں لیکن ہم ان کا حق چھین رہے ہیں وہ موبائل یوز کر کے ٹی وی استعمال کر کے اور باقی چیزیں کر کے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سونے کے لیے جائیں نہ ادھر آپ یہ گیجٹ ساہب کے پاس نام ہو نہ ادھر آپ کھانا کھائیں اکثر لوگ جو ہیں تو وہ ادھر ہی کھانا کھاتے ہیں ادھر ہی ٹی وی سال لگا لیتے ہیں ادھر ہی آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں تو یہ بڑا ایک سلیپ آئیجن کے اوپر بلکہ آپ اس کے اوپر کریں بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت کو اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے آپ کی دماغی صحت ہرمونل صحت اور جسمانی صحت اور آپ کی منٹل ہیلتھ کے اوپر اس کا بڑا رول ہے سارج ایسے بھی آپ ذکر کریں منٹل ہیلتھ کا تو یہ مجھے بتائیں کہ سٹریس اور ذہنی دباؤ یہ بھی کیا ایک قوز ہے میدی کی تضابیت کا اسی ڈیٹی کا سٹریس ایک ایسی ایک قوز ہے نہ صرف یہ ایسی ڈیٹی کرتی ہے بلکہ آپ دیکھیں نا اس میں آپ کے وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ فرائٹ اینڈ فلائٹ ہارمون ہم کہتے ہیں غصے کی حالت میں جنگ کے ہارمونز ہیں وہ پیس کے ہارمون نہیں ہیں وہ جنگ کے ہارمونز ہیں سمپیتھیک سسٹم اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے جب سمپیتھیک سسٹم اوور ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے آپ کے جو انسلین لیول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے انہی جسم کو پر بڑے موزیریس رہات ہیں آپ کے جو فرائٹ اینڈ فلائٹ ہارمونز ہیں وہ جو آپ سٹریس کی بات کر رہی ہیں سٹریس اگر کم کر دیں بہت ساری بیماریاں آپ کی کم ہو جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس میں ایسیڈیٹی بھی آ جاتی ہے اس میں آپ کے شوگر بھی آ جاتی ہے ہارٹ اٹیک آ جاتی ہے آپ دیکھیں ایسیڈیٹی ہم اس کو مائنر سمجھتی ہیں یقین کریں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا کہتے ہیں دوکسر وہ مجھے تضابیت ہے تو آپ جو ہے نا وہ جیلو سل دے دیں مجھے کوئی دوائی کوئی انٹیسٹ گولی دے دیں میں کہا یار میں آپ کی ایسیڈی کروں گا مجھے دھڑا سا دیسٹرپ لگ رہا ہے کام کہتے ہیں نہیں نہیں وہ پرانی بات ہے وہ ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں تھا اس وقت اس وقت سیف سٹی بھی اتنا وہ نہیں تھا سیف سلا پرانی بہت دس پرنیرہ سال پہلے کی بات میں نے اس کو ایسیڈی کی یقین کریں ایکیوٹ ایسٹی ایلیویشن تھی تمام چیسٹ کلیر میں سویر قسم کا ہارٹ اٹیک تھا آیا میرے پاس صرف جلن کے لیے مہدے کی جلن وہ کہتا گیا کہ جی سمپل مجھے وہ ٹیبلٹ دے دے انٹیسر جو کی جلن کی ٹیبلٹ دے دے ابھی دیکھیں نا یہ ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے اس نے اسیس کرنا ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے اس لیے ہم لوگ زور دیتے ہیں کہ اتائی حضرات جو ہیں جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا اور وہ اگر غلط ڈائیگنوز کرتے غلط تشکیس کر کے غلط میڈیسن دے کے تو اس کی تو جان ضائع چلی جاتی ہے تو اس کی جب کی گئی تو وہ سارا ہم نے کیا بات صرف یہ ہے اصل روکاوز کو پکڑا اس کی جڑ کو پکڑا اس کی جڑ کو پکڑا وہ تو سمپلی وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تضابیت ہے اور تضابیت اکثر جو تضابیت ہوتی ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے میں نام نہیں لکھوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے بہت لیجنڈ لیجنڈ ڈاکٹر جو ہیں وہ انہوں نے اس کو تضابیت سمجھتے ہوئے جب ان کو چیک کیا گیا تو وہ ہارٹ اٹیک تھا اچھے سیم مجھے یہ بتائیں کہ جو معمول سے زیادہ تضابیت ہم لیجنڈ ڈاکٹر کے پاس کب جائیں جسے بھی آپ بات کریں کہتائی حضرات یا پھر کسی کالیفائیڈ پرسن کے پاس نہ جانا تو میں نے دیکھنا ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا سیچویشن آپ کی ہو کہ آپ کو بتاؤ کہ اس وقت ہم نے فوری طور پر کسی کالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے آپ نے بڑی زبردست بات کی میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ آپ کی ہر سمٹم جو ہے وہ وارننگ سائن سمجھ جانا چاہیے ریڈ فلیک سائن سمجھا جانا چاہیے کوئی بھی سمٹم دیکھیں کسی چیز میں خرابی پیدا ہو رہی ہے کمپیوٹر ہے اس میں خرابی پیدا ہے اس میں ریڈ لائٹ چلنی چلنی چروع ہو گئی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریڈ لائٹ کو توڑ دینا ہے صحیح کر لینا یہ یہ نہیں ہے یا کوئی اور دکٹر جو ہے نا وہ جو صحیح ڈاکٹر ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کاؤز کی طرف جائے گا وہ کاؤز کو پکڑے گا اور اس کا حل نکال لے گا جیسے اس چیز میں جلن میں وہ مسئلہ تھا اس کا ہارٹ اٹیک کا اور وہ اگر ایسا پرسن ہوتا جو کوالیفائیڈ نہ ہوتا اس کو سی پرسن ایشو جو وہ خود بتا رہے ہیں اب اب ایک اور چیز دیکھیں کہ آج کل جو دل کے مراز ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک جو ہوتے ہیں دوسرے ایک کئی قسم کے ہارٹ اٹیک ہیں ابھی ہم جنرلی کہتے ہیں کہ جی ہارٹ اٹیک ہوئے تو سپرین کی گولی لے لیں چب آ کے کھا لیں ساتھ اب وہ ٹیبلٹ ایک ہوتی ہے خون کی نالیاں کھولنے والی وہ لے لیں ٹھیک ہے اور اس طرح دو تین چیزیں ہم کرتے ہیں کہ وہ لے لیں ہسپوڈل جانے سے پہلے ابھی مسئلہ یہ آگیا کہ ایک خاص قسم کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم انفیریئر مایوکارڈیل انفرکشن اس میں بلڈ پرشر لو ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا نائنٹی سے بھی نیچے چلے جاتا ہے ابھی ہم وہ فارمولے کو فالو کر رہے ہوں کہ جی ٹھیک ہے انجی سیڈ بھی دے دیں تاکہ وہ خون کی نالی کھل جائے گی جو ایک ہمارے پاس گھسہ پٹا سا ٹوٹکا ہے وہ ہمتلا ہے اگر انجی سیڈ دیں گے تو بلڈ پرشر اور ڈاؤن ہو جائے گا اور ڈیتھ کنفرم ہو جائے گی صدی 100% وہ چانسز ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہوگی اور یہ میں نے کیس دیکھے بھی مطلب یہ کہ یہ کہا جائے کہ آپ کو جب بھی اس قسم کے سمٹم محسوس ہو رہے ہیں جو خطرے کا سائن آپ کو دے رہے ہیں تو خود سے آپ نے کچھ امپلیمنٹ نہیں کرنا آپ فوری طور پر جائے ہو جائے اور جا کے ڈاکٹر آپ نے ڈاکٹر پہلے دیکھ ڈاکٹر صحیح دھونے اپنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے ڈیوٹی بنتی ہے کہ کوالیفائی ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے ڈونڈ لیں کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے یہ اچھا علاج کرتا ہے صحیح تشخیص کرتا ہے اور اس کے پھر اس کو فالو کریں اچھا ہم ایک غلطی اور کرتے ہیں ڈاکٹر ہم نے ڈونڈ لیا اچھا رستے میں جاتے جاتے آپ سے پوچھ لیں مجھے یہ مسئلہ ہے بتائیں کیا حل ہے آپ کون سے دوائی کھا رہے میں بھی وہ ہوں یا even ڈاکٹر چلیں کوئی بھی ڈاکٹر مل گیا کسی فنکشن میں میٹنگ میں مجھے یہ پروبلم ہے تو مجھے بتائیں کوئی تو ڈاکٹر سا بھی دوائی لکھنی شروع کردے یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اس بندے کا پیچھے پیٹرن کیا ہے اس کی اس کی نہیں پتہ تو نہ ڈاکٹر کو اس وقت میڈیسن لکھنی چاہیے نہ پیشنٹ کو اس طریقے سے پوچھنا چاہیے اگر ڈاکٹر نہیں لکھے گا اس وقت تو مریض گئے گئے اگر کتنا بد دماغ ڈاکٹر ہے میں نے اس سے پوچھا ہے اور اس نے مجھے لکھے نہیں دیا اس فیس نہیں ملی تو یہ ایک بڑا امپورٹن فیکٹر ہے میں آپ پروگرام کے وساطت سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جو آپ کا ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے دیکھیں یوکے میں یہ ہے کہ آپ کا جو جی پی ہے آپ جی پی سے بات کرتے ہیں جی پی کے پاس ایک پریکٹس نرس ہوتی ہے اسسسٹنٹ نرس کوئی بھی ہے میل امی فیمیل ہے اس کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے وہ فوری طور پر ریکارڈ دیکھ اور یہ اس کا مسئلہ ہے آپ بتائیں کیا کرنا ہے ڈاکٹر گائیڈ کرے گا یہ کرنا ہے اگر چلتے بھتے کسی نماز پڑھنے کیا ہوا ہے بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر یا کسی فنکشن میں ہے تو اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو ڈاکٹر بتانا بھی گلت ہے پوچھنا بھی گلت ہے ناظرین جسا ہے کہ ڈاکٹر ساتھ نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر یا امید دے کی تضابیت اس پر عمومن ہم بات نہیں کرتے کہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی پھکی کھا لیں پہلے سے پہلے پہلے دوائی کھا رہے تو دوائی لے کھا لیں ایسا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور ہم بات کریں اپنے بڑے ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے بارے میں ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے دلچسپو عجیب جس میں بڑی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے لئے دھونک لاتے ہیں اور آپ کو ان خبروں کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سیسے چیز ہوتی جن کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا ہے کچھ ہماری طرف سے آپ کے لئے نہیں ہوتی ہیں بھاری پرکم خاتون کی ایر سفر کی ویڈیو نے انسٹرگرام پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا بہت سی لوگ انسٹرگرام کے فالور ہیں بلکہ میرے دیکھنے تمام میرے جو ویور ہیں انسٹرگرام فالور ہوتے ہیں ماجرہ یہ ہے خاتون جن اچھا خاص ویٹ تھا کینیڈین خاتون تھی جہاز پر سفر کر رہی ہم نکلتے فائی ٹوپک سٹوری بنائی اور اپلوڈ کر دی اسی طرح سے انہوں نے ایک ویڈیو ایک نیا ریکارڈ کائم کر دی حالانکہ وہ ایسی خاتون تھی کھانے کی شوکین تھی بھاری 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 م کا ویٹ تھا بہت ایسی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی ویٹ کھانے پینے کی جو زندہ دل خاتون تھی کھانے پینے کی شوکین تھی زیادہ ویٹ تو دیوریشن میں اتنے لائک سے اتنے ویوز کبھی کسی ویڈیو پر نہیں آئے تو اس طرح سے ریکارڈ بنتے ہیں میں پیٹ میں درد کیوں ہوتی ہے ڈاکٹر نے دلچسپ عجیب چیز دیکھنے کو ملی جاندار چیز اس شخص کے پیٹ میں موجود ہے اور آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کیسے کیسے ہو سکتا ہے کس طرح سے اس کے پیٹ میں جاندار چیز تھی مریض کی باڈی میں 30 سینٹی میٹر لمبی زندہ مچھ برامد ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ سویمنگ کر رہا ہو کوئی مچھ کا انڈا اس کے پیٹ میں چلا گیا اور زندہ مشھ تھی اور وہ بقادہ اس کے پیٹ میں enjoy کری تھی اور اس کو پیٹ درد محسوس ہو رہی تھی دنیا میں بڑے عجیب اور دلچسٹ قسم کی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں امید کرتی ہوں آج کا show آپ نے enjoy کیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ اور جو health کے حوالے سے روک ساتھ میں کو tips دی تائم پہ سارے کام کریں دعا میں طائرہ علی کو یاد رکھ گا کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدم میں دوبارہ حاضر ہوں اللہ نکی بان